یہ آپ کے سامنے نمز 2019 کا کمیسٹر کا پیپر ہے آج میں آپ کو کچھ ایم سی کیوز کی ڈسکشن کرواؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ نمز کا پیپر کہاں سے آتا ہے اور کن بک سے آتا ہے تو لہٰذا ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ نمز کے بارے میں جو بھی آپ کے شک اور شک ہیں وہ دور ہو سکیں تو چلی ہی شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کسٹن ہے تو ہم نے میس سپیکٹرو گراف کے ٹاپک میں پڑھا تھا میس سپیکٹرو گراف ہم کے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ کاربن ٹویل کو ریلٹیو اٹامک میس کلکولیٹ کرنے کے لیے اٹامک میس کلکولیٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو سب سے بیس سٹینڈڈ یہ ہی ہے کیونکہ آخر پہ ہم کاربن ٹویل کو سٹینڈڈ لے کے جو میٹ ویلی ہوتی ہے اسے کمپیر کرتے ہیں لہذا اس کا آنسر کاربن ٹویل ہوگا اگلا کوششن ہے آپ نے انوائرمنٹل کمیسٹری کے چپٹر میں پڑھا ہوگا انوائرمنٹل کمیسٹری کے یو ایچ اس کا یونٹ ہے کہ ازون کا ایک مالیکل ایک لاکھ ایک کلورائیڈ ریڈیکل سوری ایک کلورائیڈ ریڈیکل ازون کے ازون مالیکل ایک لاکھ ازون مالیکل کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے تو یہ بھی آپ کی بک کی لائن تھی دو بک سے ہی پیپر آئے گا آپ کو یہ نمز کا ہو یا یو ایچ اس کا ہو آپ کو بک سے ہی پیپر آئے گا اگلا کوششن ہے water has maximum density as تو آپ نے اس کو اس طرح یاد رکھنا ہے ہنٹر ڈیگری سینٹی گریڈ سے فور ڈیگری سینٹی گریڈ سے زیرو ڈیگری سینٹی گریڈ ہمیں پتا ہے کہ زیرو ڈیگری سینٹی گریڈ پہ نائن پرسنٹ volume water کا زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ volume maximum ہوگا اور یہاں پہ density minimum ہوگی اب یہاں پہ اس کے الٹ ہوگا یہاں پہ volume minimum ہوگا اور density maximum ہوگی اب یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں تک فور سے زیرو تک volume increase ہوتا ہے فور سے زیرو تک density decrease ہوتی ہے تو آپ نے یہ پوائنٹ بھی یاد رکھنے یہ بھی آپ سیمسی کے پوچھ سکتا ہے کہ فور سے زیرو تک پہتے وقت volume اور density increase ہوتی ہے decrease ہوتی ہے تو یہاں اس نے پوچھا water as maximum density ہے تو میں نے یہ آپ کو ایک چھوٹی سے ٹھیک بتا دی یاد رکھنے کے لیے تو اس کا انصر 4 ڈیگری سینٹی گریڈ ہوگا maximum density 4 ڈیگری سینٹی گریڈ پہ ہوتی ہے اگلا قسطن ہے ایڈ 14-18 ملیمیٹر اور مرکری water boil z تو آپ کو پتہ ہے یہ بھی آپ کی بوکی لائن ہے یہ بوائنگ پوائنٹ کے ٹاپک سے لیا گیا ہے جہاں پہ ویپر پریشر اور بوائنگ پوائنٹ کا ریلیشن بیان کیا گیا ہے وہاں اس سے بوکی لائن اٹھائی گئی ہے تو اس کا انصر 120 ڈیگری سینٹی گریڈ ہوگا وہ آپ کو 1 ڈیگری سینٹی گریڈ کو فارہ ہائٹ میں بھی option دے سکتا ہے یا کلوین میں بھی option دے سکتا ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں تو ملی میٹر مرکری کی جگہ وہ ایک ٹار بھی لکھ سکتا ہے کیونکہ 1 ملی میٹر مرکری is equal to 1 ڈیگری ہوتا ہے وہ آپ کچھ طرح بھی بھول سکتا ہے کہ 1489 ٹار پہ water cup boiling point کتنا ہوگا تو پھر بھی 120 ڈیگری سینٹی گریڈ ہوگا تو آپ کو بوکی لائنوں کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اگلا question ہے the charge and one proton charge and one proton یہ آپ کی physics ہو یہ ہے chemistry ہو یہ دونوں میں لکھا ہوا ہے یہ chapter number atomic unit atomic atomic structure کا یہ unit ہے کہ UHSMD کے topic میں وہاں سے secure لیا گیا ہے وہ جو ایک table بنا ہو ہے اس طرح کا electron proton اور neutron کا لیا ہے kilogram میسیج دیئے گئے ہیں اے ایم یو میں میسیج دیئے گئے ہیں تو آپ کو وہ table بھی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے charges بھی اس طرح کا table ہوگا آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے تو یہاں پھر اس کانسر چاہ لی ہو گئی تو سب کو آتا ہے اگلا question ہے maximum number of electron given sub shell تو میں پتا ہے کہ sub shell کون سے ہوتے ہیں sub shell ہوتے ہیں sub shell S ہوتا P ہوتا T ہوتا ہے اور F ہوتا ہے فارمولا یہ ہے آپ نے فارمولا یاد رکھنا ہے یہ فارمولا کیسے ہے S کے لیے L 0 ہوتا ہے P کے لیے L 1 ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ S میں 1 electron ہوتے ہیں تو اس کو prove بھی کر لیتے ہیں S کی جگہ 0 put کر کے plus 1 2 into 0 sorry S میں 2 electrons آ سکتے ہیں 2 electrons تو یہ prove ہو گیا کہ یہ فارمولا ہی صحیح ہے P کے لیے 1 بھی کر کے دیکھ رہی تھے ہیں 2 into 1 plus 1 2 into 2 plus 1 2 into 3 تو ہمیں پتا ہے کہ یہ 6 آنسر آ گیا تو ہمیں پتا کہ P کے اندر 6 ہوتے ہیں تو یہ فارمولا پھر سے prove کر دیا ہم نے اگلا خوش ہے the order of energy level in can 19 آپ کو electronic configuration atomic unit کے chapter سے electronic configuration کے مطلق MC کے پوچھا ہے تو K 19 کی کر کے دیکھ 4S 1 یہ electronic configuration ہے اس نے آخری دو شیل پوچھے ہیں تو آخری دو شیل 4S اور 4P یہاں پہ 3P یہ option تو بالکل نہیں ہوگا 3P اور 4S یہاں پہ P نہیں ہے یہاں پہ بھی P نہیں ہے مال پہ correct option 4 لی ہو گیا اگلا question ہے the shielding effect of electrons is responsible shielding effect کیا ہوتا shielding effect یہ nucleus ہے جو یہ wellness electron ہے جو ان electron کی وجہ سے nuclear force کو shield کرتے ہیں یہاں پہ اس electron کے لیے جو nuclear force کو shield کرتے ہیں اسے shielding effect کہتے ہیں تو shielding effect کیا کرتا ہے یہ تو نہیں سکتا کیونکہ shielding effect ionization energy پہ effect ضرور کرتا ہے تو میں پتا ہے shielding effect نیچے top to bottom increase ہوتا ہے اور top to bottom increase ہوتا ہے اور ionization energy ionization energy top to bottom decrease ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ decrease ionization energy shielding alpha is option ہو گا the shielding effect of electrons is responsible for تو اگلا question ہے ہمارے پاس which of the following is zero dipole moment dipole moment ہم دیکھتے ہیں کہ PCL3 میں long pair of electrons ہوتا ہے NH3 میں long pair of electrons nitrogen پہ water میں long pair of electrons oxygen پہ BF3 پہ long pair of electrons نہیں ہوتا اس لئے بیٹا اس کا option ہوگا آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جس بھی molecule پہ long pair of electrons آ جائے اس میں dipole moment کبھی zero نہیں ہوتا dipole moment اس کا non zero ہوتا ہے تو یہ بھی بکی لائن تھی آپ کی سارے مالگ لائب کے بک میں سے دیئے گئے تھے کہیں اور سے نہیں دیئے گئے تھے بلکہ بک میں بک سے دیئے گئے تھے تو آپ کو نمز کا پیپر ہوئی ہے یو ایچس کا پیپر نمز کا ہوئی یو ایچس کا ایم آپ کے دونوں پیپر آسانی سیلس ہو سکیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا وقت بولیں